دوستو کیا ہوگا اگر پورے ارتھ پلینٹ سپیسے کووہ کو اچانک ہٹا دیا جائے انسانوں کو تنگ کرنے والا یہ پرندہ جو کبھی ہمارے کھانے کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے تو کبھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھانے کی چیز کو ہمارے ہاتھ سے چھین کر اڑ جاتا ہے آئے دیکھتے ہیں کیسے یہ پرندہ ہمارے محول کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کبھی جانوروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو تمام طرح کے جانداروں کو تمام طرح کی چیزوں کو کھا جاتے ہیں جس میں انسانی فضلہ چھوٹے کیڑے مگوڑے مردہ اجسام اور پھل وغیرہ شامل ہیں کبھی کو اچانک ہٹا دینے سے فورڈ چین بہت بری طرح متاثر ہوگی اور وہ تمام جاندار جو کبھی کا شکار کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے کیڑے مگوڑے جو کہ ہماری فصلوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں کوئے ان چھوٹے کیڑوں کو اپنی خوراک کے طور پر کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم رہتی ہے کوئوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیڑے مگوڑے بہت تعداد میں بڑھ سکتے ہیں جس سے ہماری فصلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے جانداروں کے مردہ اجسام کو صاف کرنے اور ان کی لاشوں کو ختم کرنے میں بھی کوئے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کوئے کے اس رویے سے جانوروں کے گلنے سے پیدا ہونے والے بیماریوں کے روکنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ آپ نے بعض اوقات دیواروں اور چھتوں پر درخت اگے ہوئے دیکھے ہوں گے ان درختوں کے بیج کو وہاں تک کس نے پہنچایا کوئے مختلف قسم کے پھل اور بیج کو کھاتا ہے اور پھر ان بیج کو مختلف علاقوں میں پہچانے میں مدد دیتا ہے جس سے دور دراز کے علاقوں میں دوسرے قسم کے پودے بھی اگ جاتے ہیں کوئے چونکہ بہت زیادہ ذہین جانوروں میں شامل ہوتا ہے اس لئے سائنستان کوئے کو جانوروں کی ذہانت اور جانوروں کے رویے پر تجربات کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں کوئے کی ہمارے معاشرے اور ہماری ثقافت میں بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری کہانیوں اور افثانوں میں کوئے کا بہت اہم کردار ہے تاہم کوئے کے غائب ہونے سے ہماری یہ ثقافتی کہانیاں اور ہماری یہ روائیتی افثانیں بھی متاثر ہوں گے تو یہ تھے کچھ حقائق ہمارے ماحول میں کوئے کی اہمیت کے بارے میں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ